موسیقی اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آمدہ مجید اور آپ دیکھ رہے ہیں ہصاف ڈیجیٹل ناظرین آج کے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے مشہور کاری کاری عبد المتین شاہین صاحب سب سے پہلے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ ان کی وجہ شہرت کون ہے ان کی وجہ شہرت ہے امام کعبہ ان کی آواز میں یہ اس طریقے سے تلاوت کرتے ہیں کہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ کر رہے ہیں یہ یہ کر رہے ہیں ناظرین سب سے پہلے ان سے جانتے ہیں کہ ان کا یہ شوک کس طرح ڈیویلپ ہو اور وہ کون کون سے ملکوں میں پاکستان کو ریپریزنٹ کر چکے ہیں اسلام علیکم سر سب سے پہلے میں آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتی ہوں سر مجھے بتائیے کہ یہ جو آپ دنیا کے مختلف جو قرآن ہیں ان کی تلاوت قرآن پاک پڑھتے ہیں اس کا شوک آپ کو کس طرح پیدا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے ہمیں انوائٹ کیا تو دوسری بات یہ ہے کہ شوک جو ہے یہ جب بندہ پڑھتا ہے دورو تالبیل میں تو اس وقت سے ہی جس کو شوک ہوتا ہے تو وہ ہی آگیا کہ جو ہے وہ کام آتا ہے تو مجھے الحمدللہ شروع سے ہی جو ہے بچپن سے ہی جب میں پڑھتا تھا تو اس وقت سے ہی بہت شوک تھا اور میں مختلف جو ہے وہ کمپیٹیشن ہوتے تھے ملکوں میں یا پاکستان میں جہاں بھی تو میرا شوک ہوتا تھا میں وہاں جا کر تلاوت کروں اور جا کر ٹیسٹ دوں تو الحمدللہ وہاں سے ہی سرہ سرہ شروع شروع اچھا مکار صاحب ہمیں بتائے گا کہ آپ کون کون سے جو کاری صاحب ہیں ان کو آپ کاپی کر سکتے ہیں یا ان کے آواز میں تلاوت قرآن پاک پڑھ سکتے ہیں جی ویسے تو الحمدللہ جو بھی آواز سننے کو ملجے جس کاری کے بھی ہو تو الحمدللہ اللہ تعالی نے اتنی صلاحیت دی ہے کہ میں پڑھ سکتا ہوں اس میں لیکن خاص طور پر جو جن پر زیادہ فوکس ہوتا ہے میرا وہ یہ ہیں امام کعبہ الشیخ السعود الشرائم ہیں اور اسی طرح الشیخ ماہر معاقلی ہیں اور اسی طرح شیخ مشاری راشد ہیں اور بھی بہت سارے لیکن زیادہ تر جو ہے وہ ان پر فوکس ہوتا ہے اچھا تر سب بتائیے گا کہ آپ نے انٹرنیشنلی کون کون سے پلاتفارمز پر پاکستان کو ریپریزنٹ کی ہے اس میں زیادہ تر پاکستان میں جو کمپیڈیشن ہوتے ہیں اس میں بھی پاکستان لیول پر صوبہ لیول پر وہاں پر بھی الحمدللہ شروع سے لے کہ آج تک الحمدللہ میں جا رہا ہوں اس کے علاوہ انٹرنیشنل لیول پر دبائی میں اسی طرح شارجہ سعودی عرب قطر میں بار بار جانے کا جو حمدللہ موقع ملہ ہے ناظرین آئیے سنتے ہیں ان سے سب سے پہلے الشیخ سعود شرہم جو امام کعبہ ہیں ان کی آواز میں تلاوت قرآن پاک اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن يقنک منكن للہ ورسوله وتعمل صالحا نقطها اجرها مرتين واعتبنا لها رزقا كريما يا نساء النبي لستنك احد من النسائن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بیوتکن ولا تمرجن تمرج الجاهلية الاولا واقمنا الصلاة وآتينا الزكاة واطعن الله ورسوله انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بیوتکن من آيات الله والحكمة ان الله كان لطيفا قبيرا ان المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات اعد اللہ لهم مغفرة و اجرا عظیما بسم الله الرحمن الرحیم ان الله وملائکته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله لعنهم الله في الدنيا والآخرة واعد لهم عذابا مهينا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغیر مكتسبوا فقد احتملوا فقد احتملوا مهتانا وعثما مبینا اور اب ایک اور کاری صاحب ہیں الشیخ مشاری راشد صاحب ان کے آواز سنتے ہیں اور پہچانتے ہیں کہ کیا وہ یہ پڑھ رہے ہیں یہ یہ پڑھ رہے ہیں بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا یصلح لكم اعمالكم ویغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظیما انا عرضنا الامانة على السماوات والارض والجبال فابینا ان يحنلنها واشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا لیعذب الله المنافقین والمنافقات والمشركین والمشركات ویتوب الله على المؤمنین والمؤمنات وکان اللہ وفور الرحیم ناظرین آپ نے سنا کہ کاری صاحب نے تین معروف جو کاری ہیں ان کی آواز میں تلاوت قرآن پاک پڑی اور یہ اللہ پاک کا بہت اہم توفہ ہے انہیں کہ وہ تلاوت قرآن پاک کی جو ہے وہ کاپی کرتے ہیں اور معروف کاریوں کی کرتے ہیں بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے پروگرام میں شرکت کی ناظرین اگر آپ چاہتے ہیں کہ اسی قسم کے مزید پروگرامز ہوں تو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اصحار کریں اور دیکھتے رہیے اور ساپ دیجٹر